دوستو آج میں آپ کو بسکٹ اور میدہ سے گلا جمع بنا کر دکھاؤں گی اور اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ میری گولڈ کمپنی کا بسکٹ لیا ہے پینہ شکر والا یہ بسکٹ ہے آپ کوئی بھی بسکٹ لے سکتے ہیں کوئی بھی کمپنی کا لیکن اس میں شکر نہیں ہونا چاہیے فیکی والی بسکٹ سے آپ گلا جمع بنا سکتے ہیں اور اس میں بنانے کے لئے ہمیں اس کا لڈڈو تیار کرنے کے لئے ہمیں میدے کی بہت زیادہ ضرورت ہے نہیں تو ہم بسکٹ نہیں بنا پائیں گے سب سے پہلے ہمیں بسکٹ کو پیس لینا ہے مکسر میں تھوڑا اپنے ہاتھوں سے تکڑے کر لے اس طرح سے اور ساری بسکٹ آپ پیس لے مکسر میں یہاں پر میں نے ساری بسکٹ کو پیس لیا ہے اور انہیں میں نے دو بول میں ڈیوائٹ کر لیا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے کہ اگر آپ دو بول دو کٹوری اگر آپ لیتے ہیں بسکٹ کا پاوڈر تو آپ کو ایک چھوٹی کٹوری میدہ لینا ہے اور تینوں ایک ہی سائز کے کٹوری ہے بول ہے تو پہلے ہم دونوں کو مکس کر لیتے ہیں بڑے برتن آپ لے لے اور اس میں سب کو آپ مکس کر لے اگر آپ چاہے تو آپ گہوں کا آٹا بھی لے سکتے ہیں میدہ کی جگہ اب اس کا ہم آٹا گوندیں گے تو اس کا آٹا گوندنے کے لئے میں نے نورمل دودھ لیا ہے نہ ہی یہ تھنڈا ہے نہ ہی زیادہ گرم ہے ایک گلاس دودھ لیا ہے میں نے ایک ایک دو دو چمز دودھ ڈالتے ہوئے میں اس کا آٹا گوندوں گی اور اس کا آٹا ہمیں بہت زیادہ نرم نہیں رکھنا ہے ہم جو ریگولر آٹا جو گہوں کا آٹا جو ہمارا ہوتا ہے ہم ریگولر روٹی بنانے کے لئے جو آٹا ہم گوندتے ہیں اس طرح بھی آپ اس کا آٹا گوند سکتے ہیں گیلا آٹا آپ اس کا نہ گوندیں اچھے سے مسلتے ہو اس کا آٹا گوندیں اب اسے میں نے گوند لیا ہے دیکھئے ہاتھ میں اگر آپ لیتے ہیں تو اس طرح سے اس کا آٹا ہونا چاہیے چپکنا نہیں چاہیے ہاتھوں میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دیکھئے اونگلی میں بھی نہیں چپک رہا ہے اور اس کا آٹا گوندنے کے لئے مجھے ایک گلاس دودھ لگ گیا ہے دو چمز بچ گیا ہے دودھ اب اس آٹے کو ہم پاس منٹ کے لئے ریسٹ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں پھولنے کے لئے آپ رکھ دیں اسے پھولنے کے بعد ہم اس کی لڈڈو تیار کر لیتے ہیں اس کا آٹا میں نے اتنا سوپٹ گوندہ ہے کہ مجھے ہاتھ میں گھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے بینہ گھی لگائے ہاتھوں میں میں اس کی لڈڈو بنانے والی ہوں جو بھی سائز کی آپ کو پسند ہے اور جیسے ڈیزائن آپ کو پسند ہے آپ تیار کر سکتے ہیں جب آپ اس کا لڈڈو تیار کریں تو اس میں کریکل نہیں ہونا چاہیے درہاری بلکل بھی نہ رکھیں اس طرح سے آپ لوئی تیار کر لیں اس کی یہاں پر میں نے سارے تیار کر لیا ہے اب اسے ہم تل لیتے ہیں تو تلنے کے لئے یہاں پر ہمیں میڈیم آش میں اسے تلنا ہے تاکہ اندر تک یہ اچھی طرح سے فرائے ہو تو پاس سے سات منٹ لگ سکتا ہے اسے فرائے کرنے کے لئے اور ہلکے آتوں سے چمت سے آپ اس طرح سے پلٹائیں نہیں تو فوٹ سکتے ہیں تو آدھا منٹ کے بعد آپ اسے پلٹائیں آدھا آدھا منٹ میں تاکہ اچھی طرح سے گولڈن سنہرے ہو سب طرف سے اب دیکھیں دوستو دکھنے میں گولڈن سنہرے ہو گئے ہے تو اب اسے ہم نکال لیتے ہیں یہاں پر میں نے سارے سارے فرائے کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کو فوڑ کے اندر کا ہیسا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر تک اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہے اور سوفٹ دکھ رہے ہیں اب دوستو ہم تیار کر لیتے ہیں چاشنی تو یہاں پر میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے اور دیڑ گلاس آپ شکر لے لے اگر آپ کو میٹی چاشنی پسند ہے جیادہ تو آپ دو گلاس لے سکتے ہیں شکر یہاں پر میں نے دیڑ گلاس لیا ہے اور اسے اب ہم پاس سے سات منٹ تک تیج آش میں اسے ہم بوئل کریں گے چاشنی تیار کریں گے جیسی آپ کی شکر میلٹ ہو جائے اس کے بعد آپ چمت سے چلاتے رہے اور پاس سے سات منٹ تک اسے آپ اچھی طرح سے بوئل کریں ساتھی اس میں آپ دال دیتے ہیں الاجی دوستو اس کی چاشنی اگر آپ پاس منٹ کے بعد دیکھتے ہو تو دیکھیں چمت سے آپ بوندے گرائیں گے تو تھوڑا دیری میں گرتی ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے بوندوں کو گرنے میں کیونکہ چاشنی بننی لگ جاتی ہے گاڑی ہونے لگ جاتی ہے اور اگر آپ ہاتھ میں لگا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو چپچی بھی لگنے لگتی ہے اگر اور جیسے شہد ہوتا ہے اس کے سامان اگر آپ کو محسوس ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ چاشنی بن کا تیار ہو گئی ہے پرفیکٹلی تو یہاں پر چاشنی بن گئی ہے اسے ہم کچھ دیر کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے لگ دیتے ہیں اور تھوڑی کنکنی ہونے کے بعد ہی آپ اس چاشنی کو جامون میں ڈالیے گا تو یہاں پر کنکنی ہو گئی ہے اور میں نے یہاں پر اس چاشنی کو ڈال دیا ہے اس میں اور اس کا دیکھیں کلر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے چینج ہو گیا ہے جیسے ہم نے چاشنی ڈالے جامون میں تو کلر بہتی بڑی ہو گیا ہے اس کا دوستہ اس جامون کو آپ آدھا گھنٹے کے بعد ہی کھا شکتے ہیں اگر آپ چاہے تو یا پھر آپ اگلے دن سے بھی کھاتے ہیں تو اور بھی اچھے سے پھول جائیں گے اور اچھے سے چاشنی اس میں بھارائیں گی تو دوستہ آپ چاہے تو گھر پر اس گلاب جامون کو تیار کر سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ کی اچھا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت سیمپل ریسیپی ہے اور بسکٹ تو ہمارے گھر میں ہوتی ہے اور جب بھی آپ کا من کرے تو آپ اس گلاب جامون کو بنا سکتے ہیں کھانے میں ویسے ہی سواد آپ کو ملتا ہے بہت سکتے لگتا ہے یہ گلاب جامون تو cities تے ہیں آپ ڈی پیجس ورلہ چینل بڑھ دوستہ آج جو ہم نے ریسیپی آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ریسیپی آپ لوگ جیسے دیکھی پا رہے گلاب جامون یہ ریسیپی ہم لوگوں نے توس سے بنایا ہے بسکٹ سے بسکٹ سے بنایا ہے ہماری گولڈ بسکٹ ہم لوگوں نے یہ ریسیپی بنایا اور یہ ریسیپی میرے دماغ میں کئی دنوں سے چل رہی تھی کہ کئی دنوں سے دماغ میں چل رہی ہے بسکٹ کے بھی گلاب جوامن بن سکتے ہیں تو میرے بچوں نے جیت کا تو میں نے سوچا چلو آج میں آپ لوگوں کو بسکٹ کے گلاب جوامن بنا کے دکھاتا ہوں تو چلیے تو آگ اگر آپ کو میری ریسی پی اگر اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چلر پارٹی لوگوں سے رائے لیتے ہیں جن میں گلاب جوامن کیسا لگتے ہیں تو دیکھئے پنگت میں آئے اور ساڈی میں آئے اور آگیتیا گلاب جوامن کیسا لگا بچوں چیسی ہے لیکن آپ کو بھی کھانے کھانے گا ہاں تمہیں تکھاؤ بی اور آنشکا جی آپ کو کیسا لگی تیسٹی ہے ابھی تکھائی نہیں کیسے وہ دکھائی اس نے کھانے اس کا مان سکتے ہیں تیرہ آگی تو چلیے فائنل میں ایک بار تیز کر کے دیکھتے ہو گلاب جوامن کیسا بنایا مایک کیا لگانے کے دور روب بیشکیٹ سے بنے گلاب جوامن کیسا بت گلاب جوامنに نہیں لگرہے اور دوستوں ہر کو ہی بنا سکتا ہے جب میں بن اپ رہا ہوں میں نے نے acaba تو آپ لوگ نے بنا سکتے ہیں تو بات يا گلاب جوامن آپ صرف کھاتے ہو آپ صرف کھاتے ہو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کب بڑے گا پوچھ رہتے ہیں دیکھیں سالا ہوں سب سے میں بنا رہا ہوں کچن میں یہ سب سوئے دے آرام کر رہے ہیں اور چلا چلا کہ مجھے بڑھے بنا کے آیا ایک تو غریب آدمی بنا کے دے رہا ہے تو دوستو جانگی جانگی جی یہ سب باتیں ہوتے رہیں گی جیون بل غلاب جون بہت تیسٹی ہے اور اس کے بارے میں اور ایک چیز کہنا جاتا ہوں کہ کافی نرم غلاب جون جیسے بانتے غلاب جون جیسے غلاب جون بنے ویسے ہم لوگ کھا رہے ہیں تو یہ ڈسکٹ کے غلاب جون ہے یہ ماں سمجھے کہ آپ مہینہ پر آپس کو ڈبے میں سٹوڑ کر دے رکھ سکتے ہو تو چو چار دین میں اس کو ختم کر دینا ہمارے گرنوں تیار کر دے رکھ سکتے ہو ہمارے گرنوں تیار کر دے رکھ سکتے ہو اور آید ہم لوگ ایک گھنٹے آپ نے بھولیا ہمارے گھنٹے میں گھنٹے میں ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں آپ کو ایک کھائے دے چپ کر کھا چپ کر کھا ہمارے گھنٹ ہمارے گھنٹ ہمارے گھنٹ ہمارے گھنٹ ہمارے گھنٹ تو دوستو ابھی جو سمیں چل رہا ہے گھو اور کلیو چل رہا ہے تو اس یوگ میں ہم کسی بھی چیز سے غلاب جونٹ ہم لوگ بنا سکتے میں تو سوچ رہا ہوں اگلی جو ریسیپ ہی ہے توس کے گھنٹ آپ کو بنا کر دوں گا اور بریٹ کے گھنٹ آپ کو دکھائی جیے اور میں آپ لوگوں کو کھٹے کے گھنٹ کھلا کر دکھاؤں گا آپ لوگ بس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں پھر دیکھتے چاہیے میں گھنٹ کے لیڈی لگا دوں گا آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے آپ لوگوں کو کھانے والے کو کھانے سے مطلب ہے وہ نہیں کیک کرتے کہ کھانے بس کھاتی آتا ہے ہم دوستو اگر آپ پر ویڈیو ایک چل گیا تو میرے چینل کو لائک کر دینا شیئر کر دینا میرے چینل کو پر اگر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبکرائب کھاری بینا جانا مت ورنام اگلی بار کوئی ریسیپ ہی بنایں گے بائی سالہ اتنی مہنے تو ریسیپ ہی بناتے ہیں سبکرائب نہیں کرتے چینل کو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا بائی باد بائی باگی باگی بائی ایجا bitch ere مطان باگی تجاب